نحمده و نستعینه و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقتت من لسان افق و قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم تمام سننے والوں کو آج سیرہ سیشن کا بتیسویں حصہ ہے سیکنڈ پارٹ ہے اور ہم بات کرے تھے اسراول مراج کی اور ہم نے تقریباً اسرا مکمل کر لیا تھا لیکن اس کو مکمل بھی نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اگزیکلی کیا کچھ اسرا میں ہو رہا ہے اور کیا کچھ جو ہے میراج کا ہمیں کافی حد تک معلوم ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ اسرا کے بارے میں کنفرم نہیں ہیں کہ یہ اسی وقت ہوئی تھی یا اس کے بعد ہوئی تھی تو اسرا کیا تھا اسرا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹریول کیا رات کے وقت کا ٹریول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ کی طرف اس کو جو ہے وہ اسرا کہتے ہیں اور اس کے بیچ میں کئی واقعات چھوٹے پیش آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں دیکھیں اور بہت ساری ایسی چیزیں دیکھیں جو کہ عام حالات میں کسی بھی عام بندے کو نظر نہیں آسکتی ان میں انبیاء سے ملاقات ان کو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد جبریل امین ایک آسمانی مخلوق لے کر آئے جس کا نام تھا براق جس کے اوپر سواری کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو ان کو بہت ہی تیزی سے اڑا کے مسجد الحرام سے مسجد الاقصہ لے گیا اور اس میں وقت کی کوئی قید نہیں تھی ایک اس طرح کے ریالم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تھے کہ جہاں پر وقت بالکل آزاد ہو جاتا ہے یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ واپس آئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ابھی چند لمحے گزرے تھے ان کو جہاں پر وہ اتنی دور کا سفر کر کے آئے اور اتنا وقت گزارا انہوں نے سارا کچھ کیا لیکن جب وہ واپس آئے تو یہ ہماری دنیا کے دنیاوی حساب سے وہ صرف اور صرف چند لمحے تھے اور وہ چند لمحوں میں مطلب ہم نہیں اندازہ لگا سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اس دنیا کو اتنا اتنے سلو ریم میں رکھا ہے اور باقی کی جو دنیا ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا سفر بھی اس قدر تیز ہے اور اتنا زیادہ وہاں پہ فیزکس کے رول جو ہماری دنیا کے وہ اپلائی نہیں ہوتے وہ ساری چیزیں ہیں اور پھر اس کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی اور ان کی کچھ باتچیت بھی ہوئی دیفنیٹلی وہاں پہ تھوڑی بہت یہ ہے میں نہیں معلوم کہ اس وقت ہوئی کیونکہ ان انبیاء کرام سے آگے بھی ان کی ملاقات ہونے والی ہے تو اس طرح سے ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے بات کر لی تو اس کے بعد ان کو جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اب ہم اوپر کی طرف کا سفر کریں گے اب ہم اوپر جائیں گے جو کہ میراج کا پارٹ ہے جو کہ سیکنڈ پارٹ ہے اس سارے جرنی کا تو پہلا سٹیشن جو انہوں نے کروس کیا وہ ہے سماد دنیا اور سماد دنیا جو ہے وہ دنیا کا آسمان اگر آپ اس کو آسان الفاظ میں جو ہے وہ اس کی تشریح چاہیں تو وہ ہے دنیا کا آسمان اور سماد دنیا کے بعد جو ہے وہ باقی سماد آتے ہیں سماوات جسے ہم کہتے ہیں اچھا اب یہاں پر پہنچے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ براق اس سے آگے نہیں جا رہا ہے براق وہیں پر ہے شاید وہیں بندہ ہوا ہے کیونکہ ہمیں اس کے بعد براق کا ذکر نہیں ملتا تو جبریل امین کے ساتھ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے ہیں تو یہ اونچائی کی طرف جاتے ہیں اب وہ اونچائی پر کس طرح سے جا رہے ہیں اس کا ہمیں نہیں علم یہی میراج ہے کہ وہ کس طرح کا الیویٹر تھا وہ کونسا میکینزم تھا کہ جس کے ساتھ جبریل امین لے کے ان کو آگے بڑھے لیکن جب وہ آگے بڑھے اور وہ اس سماد اس دنیا کا جو آسمان ہے اس دنیا کے اس پوری یونیورس کا اس کے جب وہ ٹاپ پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ دروازہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو کہیں کہ پورٹل کھل گیا ہے تو کوئی مطلب اب اس میں کوئی ایسی اچھمبے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور دروازے میں بقاعدہ ان کو دروازہ نظر آ رہا ہے اور جبریل امین کھٹ کھٹا رہے ہیں دروازہ اور ان سے پوچھا جا رہا ہے دروازے کی دوسری طرف سے کوئی پوچھ رہا ہے ان سے کہ کون ہیں اور جبریل امین کہتے ہیں کہ میں جبریل ہوں اور اس کے بعد ان سے جو گیٹ کیپر ہے وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہے تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اس کے بعد گیٹ کیپر جو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا ان کے اوپر نبوت مطلب یہ مبعوث ہو چکے ہیں ان کے اوپر نبوت آ چکی اللہ تعالیٰ کا پیغام ان پر پورا ہو چکا ہے تو جبریل امین فرماتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا ہو چکا ہے اور پھر وہ گیٹ کیپر یہ پوچھتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت لانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس پر جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ہم اللہ کی اجازت سے جا رہے ہیں بہت ساری چیزیں سے پتا چلتی ہیں ایک تو یہ کہ تمام اللہ تعالیٰ نے جو بقاعدہ ایک فیزیکل فرم میں جو دروازہ رکھا ہے یا پورٹل رکھا ہے کچھ بھی اس کے اوپر بقاعدہ ایک گیٹ کیپر موجود ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور آنے جانے والوں کے اوپر چیک رکھتا ہے دوسری چیز یہ کہ جبریل امین جو ہیں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی نالج پروائیڈ کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ثروح ہم کو ہمیں معلوم ہے کہ جبریل امین سب سے بڑے فرشتے ہیں یہ فرشتوں کے آپ کہلیں کہ سردار ہیں ان سے بڑھ کر کوئی اتنا جو ہے نا وہ معتبر اور معزز فرشتہ نہیں ہے مگر اس کے باوجود جو رولز اللہ تعالیٰ نے سیٹ کی ہیں اپنے ریالمز کے لیے وہ ان کے لیے بھی ویسے کے ویسے ہی ہیں اور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں دروازہ کھولو اور جانے دو مجھے تمہیں پوچھنے کی حمد کیسے ہوئی ایسا کچھ نہیں ہو رہا نہ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیٹ کی پر کوئی سند مانگ رہا ہے کوئی ویزا مانگ رہا ہے کہ پروف کرو کہ اچھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ظاہر ہے اس ریالم میں کوئی جھوٹ نہیں ہے کوئی منافقت نہیں ہے کوئی ڈس آنسٹی نہیں ہے تو ان کا ویزا صرف اور صرف یہی ہے کہ ہاں مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور یہ کام اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے تو اس طرح سے اب یہ دروازہ کھلتا ہے اور جو انجلز تھے وہاں پر اس دروازے کے پاس وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت خوبصورت طریقے سے گریٹ کرتے ہیں اور ان کو بہت خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ ان کا بقاعدہ انتظار ہو رہا ہے وہاں پہ اور کسی ہر کوئی جو ہے نا وہ ان کے آمد کا منتظر تھا وہاں پہ تو یہ والی چیز ہو رہی ہے اچھا بیفور وی سٹپ ان دور اف دی فرسٹ ہیون یہ پہلا جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا جو ہے نا میں ایک پوائنٹ کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کے سفر پہ نکلیتے ہیں جیسے کہ انگلش میں جب اس کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے سیون ہیونز ٹھیک ہے نا فرسٹ ہیون میں گئے لیکن ایسا نہیں ہے یہ جنت نہیں ہے یہ سماوات ہیں اور اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبع سماواتن تباقہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سات آسمان یا سات یونیورسز کہلیں یا سات ریالمز کہلیں اس سماوات کی جو ایکچول میننگ ہے نا وہ ہم گریسپ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے تو یہ سات آسمان جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پی در پی ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہیں تو ہم اگر دیکھیں اپنے آپ کو ہماری جو دنیا ہے ہماری جو یہ گیلیکسی ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے یہ ملکی وے گیلیکسی اور اس کے جیسی بہت ساری گیلیکسیز جو کہ ہمیں نظر آتی ہیں اپنے ٹیلیسکوپ سے اور جتنے بہت ہی جو ہے وہ سفیسٹیکیٹڈ قسم کے انسٹرومنٹس لوگوں نے بنا لیا ہے اور جہاں تک انسان کی نگاہ کی پہنچ ہو چکی ہوئی ہے اس میں جو بلینز اف بلینز اف سٹارز نظر آتے ہیں پلینٹس گیلیکسیز نظر آتی ہیں یہ سب کے سب پہلا سما ہے سماوات میں سے پہلا سما جو ہے وہ یہ ہے یہ پہلا آسمان میں اس کو آسمان کہوں گی لیکن آپ اس کو یہ والا آسمان نہ سمجھیں جو ہماری دنیا کے اوپر آسمان ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے سپیس کے بارے میں ایسٹرانومی کے بارے میں وہ سارا کا سارا کچھ ہم یہ کہتے ہیں اور علماء کی بھی یہ رائے ہیں علماء فیزیسٹ اور جتنے لوگ اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ پہلا ریالم ہے یہ پہلا سماوات ہے اس کے بعد اس کے اوپر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا یعنی اس طرح سات اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ہیوج یونیورسز جو ہیں وہ کریئیٹ کی ہیں ایک کے اوپر ایک اور پھر جو جنات ہیں جو ہیون جس کو ہم ایکچولی جنات کہتے ہیں وہ اصل میں جو آخری سماوات ہے ساتوہ جو آسمان ہے یا ساتوہ ریالم ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہ جنات اس کے اندر ہے تو یعنی کہ وہ اتنا بڑا ہے ہم اسی کو نہیں فیتم کر سکتے اب ہماری اکل جو ہے وہ اسی کو پوری طرح سے ایبزورب نہیں کر سکتی کہ یہ ایک سما جو ایک یہ یونیورس ہے ہماری وہ اتنی بڑی ہے اس میں بلینز آف سٹارز ہیں اس میں اتنے بڑے بڑے پلانٹس ہیں کہ ہم بہت ہی چھوٹے سے پلانٹ کی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہیں اور اس سے زیادہ کہیں اس سے بھی بڑی جو ہیں وہ سات چھے مزید جو ہیں وہ سماوات ہیں چھے مزید یونیورسز ہیں یا ریالمز ہیں اللہ تعالی کی بنائی ہوئی اور ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی مخلوقات ہیں اس میں اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالی کا کریئٹ کیا ہوا تو جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا ان آیات سے تو انسان اپنے آپ کو پھر بہت ہمبل کر لیتا ہے بہت اپنے آپ کو حقیر سمجھنا شروع کرتا ہے کہ ہم اتنے چھوٹے سے پلانٹ کی اتنی چھوٹی سی مخلوق ہیں اور ہمیں کتنا غرور ہے اور ہم پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو اللہ تعالی کا جو علم ہے اور اللہ تعالی کی جو مخلوق ہے جو اللہ تعالی نے کریئٹ کیا وہ تو اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے تاؤزنڈ بلینز بلینز آف تاؤزنڈ لائٹیئرز آوے ابھی ہمیں اپنی یونیورسی ڈسکور نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ وہ لائٹیئرز کا ڈسٹنس ہے جو کہ عام طور پر انسان پورا بھی نہیں کر سکتا اور اس ڈسٹنس کو ہم نہیں کور کر پا رہے تو اللہ تعالی تو ہمیں بتا رہے ہیں سماوات کے بارے میں اور سات سماوات کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ خود اللہ تعالی بتاتے کہ ایک کے اوپر ایک اللہ تعالی نے اس کو کس طرح سے ریپ راؤنڈ کیا ہے یا وہ ایک کے اوپر ایک بقاعدہ لیولز کی طرح ہیں یا وہ کس طرح سے ہیں اس کا ہماری جو عقل ہے وہ ادراک نہیں کر سکتے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ سماوات جو ہیں وہ جنات نہیں جنات اور سماوات میں ڈیفرنس ہے ان دونوں لفظوں کو بہت زیادہ کنفیوز کیا جاتے اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیفرنسییشن بتا دو تو یہ سماوات دنیا ہے جو ہم آسمان دیکھتے ہیں یا جو ہم ساری کے ساری یونیورس اپنے اردگردیاں سپیس جو ہم دیکھ پاتے ہیں یہ سارا کا سارا اس کو سماوات دنیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے مسابیح وجلنا سماوات دنیا بھی مسابیح وجلنا رجوم الشیعاتین یہ سورہ ملک کی پہلی شروع کی جند آیات میں سے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سماوات دنیا کو زینت بکشی ہے ستاروں سے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ ہے ستاروں سے ہے جن کے پھر سورہ ملک میں آتے ہیں ان کے کام بھی ہیں لیکن یہ جو ستارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان میں سے کئی ستارے ایسے ہیں جو کہ بن کے مکمل طور پر ڈسٹروئے ہو چکے ہیں اب تک اور ملینز آف یئرز پہلے وہ ڈسٹروئے ہو چکے ہیں لیکن اب آ کے کیونکہ ان کا فاصلہ اتنا زیادہ ہے تو ان کی جو روشنی تھی ان کا جو رفلیکشن تھا رفریکشن جو ہو رہا تھا وہ ہم تک اب پہنچ رہا ہے اور اب ہمیں وہ ستارے تمٹم آتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ستارہ موجود بھی ہے یا وہ کب کا ختم بھی ہو چکا ہے لیکن ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ ان کی روشنی ہم تک اتنے عرصے کے بعد پہنچتی ہے اتنی ملینز آف لائٹ یئرز کے بعد جو ہے وہ ہم تک کسی ستارے کی روشنی پہنچ رہی ہوتی ہے یا سیارے کی تو یہ چیز جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کی ہے بہت اور سماوات پہ انہوں نے سفر کیا جنات میں آخر میں جا کے جو ہے آخری سماوات پہ جو ہے وہ جنات دیا تو جناب پہلے ہم پہنچے تھے پہلے دروازے پہ سماد دنیا کے دروازے پر پہنچے اور وہاں پر یہ جو چھوٹی سی کانورسیشن ہوئی یہ میں نے آپ کو بتائی جبرائیل امین اور اس دروازے کے خازن کے ساتھ جو اس دروازے کا گیٹ کی پر تھا اس فرشتے کے ساتھ ان کی کانورسیشن ہوئی انہوں نے دروازہ کھولا اب یہ اندر داخل ہوئے جب یہ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی ملاقات یا ان کو ویلکم کرنے کے لیے کوئی شخصیت تشریف لائیں جن کا قد بے تہاشا لمبا ہے بہت لمبے چوڑے ہیں اور ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں جبرائیل امین کی طرف دیکھتے ہیں یا ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے کیونکہ ان کو نہیں اندازہ کہ وہ کدھر ہیں اور وہ کیا کیا ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو جبرائیل امین انہیں ہر چیز کی جب ایکسپلینیشن دیتے ہیں یہاں پر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے تو جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے والد محترم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آپ ان کو سلام کیجئے یہ آپ کے والد محترم تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ان کی اصل حیثیت میں اصل فرم میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کریئٹ کیا تھا دنیا میں بھیجتے ہوئے جو کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے ہمیں اپنے لیٹرچر سے سب سے پتا لگتا ہے کہ ساٹھ گز ان کی ہائٹ تھی ساٹھ گز کی تو اتنے وہ اونچے اور لہیم و شہیم تھے ان سے ملتے ہیں اچھا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں اور وہ جواب دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کہتے ہیں مرحبن مرحبن یا نبی صالح و ابن صالح یعنی کہ مرحبہ بہت موسٹ موسٹ یہاں پہ تشریف لائے نبی ہمیں معلوم ہے کہ بہت ہی صالح بہت ہی پہنچے ہوئے بزرگیدہ نبی اور ابن صالح بہت ہی بزرگ یعنی صالح طبیعت رکھنے والے بیٹے آدم علیہ السلام کا ان سے رشتہ آدم علیہ السلام کا تمام ہیومینیٹی سے رشتہ ان کے باپ کا ہے تو اس لحاظ سے ان کو جو ہے وہ گریٹ کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گریٹ کر رہے ہیں اچھا تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جبریل امین ان سے آپ کو ملواتے ہیں اور یہ ان کی کانورسیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کی بات چیت ہمیں اصل میں میں آپ کو ایک ایک الگ حدیث بتا رہی ہوں ان کی بات چیت بھی ہوتی ہے سارا کچھ ہے لیکن وہ اس حدیث میں جس حوالے سے میں ابھی چل رہی ہوں اور اگر آپ ابن کسیر پڑھیں اگر آپ قرآن مکمل تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا شوق ہے آپ سورہ اسرہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ ساری حدیث انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ مل جائیں گی اور آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے آپ دوسرے دوسرے ہیون میں جاتے ہیں سیکنڈ ہیون میں جا رہے ہیں یعنی سیکنڈ سماوات میں جا رہے ہیں جنات میں نہیں سیکنڈ ہیون میں جب جاتے ہیں رسول صلی اللہ کو لے حضرت ساتھ کون ہیں اور کیا ان کو اجازت دی گئی ہے کیا ان کو مربوس فرما دیا گیا ہے اور پھر وہ دروازہ کھلتا اور پھر رسول صلی اللہ کو فرشتے بہت ہی پرت پاک ان کا خیر مقتم کرتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں اچھا سیکنڈ جو یہ ہیون ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے یحیی اور عیسی علیہ وسلم سے یعنی کہ ان کو دونوں کو کہا جاتا ہے خالہ مطلب ایک دوسرے کے کزنز ہیں یحیی اور عیسی علیہ وسلم ان کی مدرز بہنیں تھی مریم سلام علیہ اور ان کی بہن کے بیٹے تھے یحی علیہ وسلم تو یہ دونوں کزنز تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو سلام کیجئے یہ آپ کے بھائی ہیں اور یہ نبی ہیں اس طرح اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کرتے ہیں اور جواب میں ملتا ہے مرحبن نبی السالح و اخی السالح اب پہلے جو سماوات ہیں اس میں آدم علیہ وسلم ملے تھے اور انہوں نے اپنے رشتے کی مناسبت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن السالح کہا تھا یعنی کہ میرے بہت ہی نوبل صالح بیٹے اب یہاں پر ان دونوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اخی السالح یعنی کہ ہمارے بہترین نوبل صالح بھائی اور ہمارے بہترین نبی جو ان کو ان الفاظ ہوتی ہے واللہ اس وقت ہوتی ہے یہاں واپسی کے ٹائم پر ہوتی ہے لیکن بیک اور ہم دیکھیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بقاعدہ انٹریکشن ہوئی ہے تمام ان تمام انبیاء سے جن سے ان کی ملاقات ہو رہی اب باری آتی ہے تیسرے لیول کی تیسرے لیول آف سماوات تھرڈ امین ان کے جواب دیتے اور پھر دروازہ کھلتا ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کیا جاتا ہے اور اس لیول پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یوسف علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور یوسف علیہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں اور یہ یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ وسلم سے ملاقات کی ان کو دیکھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فریز ملتا ہے جو جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسکرائب کر رہے تھے اپنا یہ سفر تو اس وقت انہوں نے ادا کی اور یوسف علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ میں اور دیکھتا رہ گیا ایسا لگتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دنیا کا آدھا حسن یا کس چیز کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ عطا کیا ہے وہ اتنے حسین تھے وہ اتنے خوبصورت تھے اس طرح جس ان کے چہرے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی اور یہ بہت ہی مشہور فریز ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث ہے جو کہ ہم تک متواتر پہنچتی ہے یہاں پر یوسف علیہ السلام سے ملقات ہوئی اس کے بعد چوتھے لیول کی باری آتی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ چوتھے لیول دی جاتی ہے دربان پوچھتا ہے کون ہے جبریل امین جواب دیتے ہیں اور پھر ان سے وہی سوالات کی جاتے ہیں آپ کے ساتھ کون ہے کیا ان کو اجازت دی گئی ہے کیا ان کو مبوز کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے پھر یہ دروازہ کھلتا ہے اور چوتھے لیول کے اوپر رسول اللہ کی علیہ السلام کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوتی ادریس علیہ السلام ایسے پروفٹ ہیں جن کے بارے میں بہت زیادہ نہیں معلوم لیکن یہ بہت شروع کے آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے یا تیسری نسل میں سے یہ ان پروفٹ میں سے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی جان ہی قبض چوتھے اس سماوات کے سفر کے دوران کی گئی تھی تو ان کا وہاں پر ہونا ایک نیچرل سی بات تھی کہ چوتھے لیول پر ادریس علیہ السلام سے رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے اب اسی طرح پانچویں کی باری آتی ہے اور پانچویں میں بھی یہی پورا پروسس ریپیٹ ہوتا ہے دروازے کے اوپر جانے کا کھٹ کھٹانے کا اور پھر دروازہ کچھ سوالات کے بعد کھلنے کا اور پانچویں آسمان پر رسول اللہ کی ملاقات ہوتی حارون علیہ السلام سے حارون علیہ السلام ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور ان کو بھی اللہ تعالی نے نبوت عطا کی رسالت عطا کی ان کی ملاقات یہاں پر ان سے ہوتی اب اس کے بعد جب چھٹے آسمان پر جاتے ہیں تو چھٹے آسمان پر بھی یہی سارا کچھ ہوتا ہے اور چھٹے آسمان کے اوپر رسول اللہ کی ملاقات ہوتی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول نے ڈسکرائب کیا کہ شنوہ کے جو لوگ ہیں ان سے بہت مشابہت رکھتے ہیں جو کہ یمن کا قبیلہ تھا اور یہاں پر ان کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ وہ ٹال اور بہت مسکلر بلٹ کے انسان تھے براؤنش کلر تھا اور بہت ان کی مطلب ان کی پرسنیلیٹی بتاتے ہیں موسیٰ علیہ سلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام لیکن ایک بات جو اضافی یہاں بتائی جاتی ہے جس موسیٰ سے ملنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ سلام کا سفر مزید آگے کی طرف بڑھتا ہے تو موسیٰ علیہ سلام رونا شروع کر دیتا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ان کی کانورسیشن اس وقت ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ سلام سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جوان سال لڑکا وہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ کو کہتے ہیں انہوں نے غلام کا لفظ یوز کیا جو کہ ایک تین ایج یا بہت یونگ لڑکے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ جواہ سال لڑکا جو میرے اتنے بات بھیجا گیا ہے اور ان کی جو امہ سے اتنی بڑی ہے ان کو اتنے زیادہ لوگوں نے فالو کیا جتنے لوگوں نے مجھے بھی فالو نہیں کیا تو یہ اب رسول صلی اللہ علیہ اس وقت نام کہہ رہے ہیں چھوٹا سا لڑکا ہونے کا کہہ رہے ہیں تو میرے خیال ہے کہ ہم جیسے بہت سارے لوگ جو 40 پلس ہو چکے ہیں ان کو خوش ہو جانا چاہیے کہ موسیٰ سلام ہمیں اتنا ینگ سمجھتے ہیں اور وجہ اس کی یہ کہ موسیٰ کی اپنی جو ڈیتھ ہو بلکل بلکل ان کی آدھی عمر تو اس لیے موسیٰ ان کو غلام کہہ رہے ہیں اور ان کو اتنا چھوٹا کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ بلکل چھوٹا سا بچہ ہے میرے آگے تو موسیٰ کو بیسیکلی ایک طرح سے جیسے جیلیسی ہو رہی ہے کہ ان کی امت کا وہ سٹیٹس نہیں ہے ان کو اللہ نے یہ سٹیٹس نہیں دیا اور ان کی امت اتنی زیادہ نہیں ہے جسنی کہ رسول کی امت ہوگی ان کو معلوم ہے ظاہر ہے وہ جس ریالم میں ہے تو جانتے سارا کچھ تو موسیٰ اس بات پر جیلیس ہو رہے مگر یہ وہ جیلیسی نہیں ہے جو ہماری یہاں پر ہوتی اور وہ جیلیسی ہے جو بہت خوبصورت ہے اور جو آپ کو آگے بڑھنے کی حمد دیتی ہے اور آپ اس کے سماوات اس کا سفر تیہ کیا اب یہ ساتویں سماوات کا سفر تیہ کرنے کے بعد پھر وہی سب کچھ ہو رہا کہ دروازے پر دربان ہیں اور وہ جبرائیل امین سے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں آپ کے ساتھ کون ہیں آپ لوگ اجازت لے کر آئے ہیں یہ سارے سوالات کرنے کے بعد ساتویں دروازہ کھلتا ہے وہاں کے فرشتے بھی بہت پرتپاک طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مکتم کرتے ہیں اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے ابراہیم علیہ وسلم سے اور ابراہیم علیہ وسلم بھی جس طرح باقی تمام انبیاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کے مخاطب کیا مرحبہ نبی صالح و اور آدم علیہ وسلم وہ دو نبی ہیں رسول ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن صالح یا اپنا بیٹا کہا تو انہوں نے بھی کہا مرحبہ نبی صالح و ابن صالح کیونکہ ابراہیم علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہی اپروپریٹ تھا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح سے مخاطب کرتے اور ان کے بارے میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کہ ابراہیم علیہ وسلم سے زیادہ میں نے اپنی مشابہت جوہے ابراہیم علیہ وسلم زیادہ کسی میں نہیں دیکھی یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اور پھر یہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ وسلم کے پارے میں کہ ابراہیم علیہ وسلم کی مشابہت مجھ سے زیادہ کسی میں نہیں ہے کیوں ان کی شکل مجھ سے زیادہ اور کسی سے نہیں مل دی تھی یہ ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ کمر کی ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اب یہ بیت المعمور کیا ہے بیت المعمور کا ذکر قرآن میں ہے سورہ تور میں اور بیت المعمور کا مطلب بیت المعمور کا مطلب ہوتا ہے ایسی جگہ جس کو بار بار وزٹ کیا جائے بار بار جس جو ہے وہ جس کی طرف جایا جائے اور جس کی طرف جو ہے جس کا وزٹ کیا جائے بیسکلی وہ بیت المعمور ہے اور بیت المعمور کیا ہے بیت المعمور ایک ایسا خانہ کعبہ ہے سمجھ لیں آپ جس طرح ہمارے پاس دنیا میں خانہ کعبہ ہے جس کے طرف ہم بار بار جاتے ہیں بیت اللہ ہے اور اس کا تواف کیا جاتا ہے بلکل اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی لائٹ ایرز کا ٹریول کر کے یا کون سی یعنی کہ ساتویں آسمان کے اوپر جا کے بلکل اس خانہ کعبہ بیت اللہ جو دنیا میں ہے اس کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ بیت المعمور ایک اور کعبہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور اور یہ کعبہ ان سماوات میں ہے ان ہیونس میں ہے اور یہ فرشتوں کے لئے یہاں پر فرشتے آتے ہیں حج کرنے تواف کرنے اور ہر روز یہاں پر ستر ہزار فرشتے آتے ہیں جو کہ تواف کرتے ہیں بیت المعمور کا اور وہ اپنی لائف میں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے یعنی کہ ایک دفعہ لائف ٹائم میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چانس دیا ہے وہ تواف کرنے کا ہر روز ستر ہزار آتے اور وہ دوبارہ اپنی لائف ٹائم میں کبھی نہیں آتے صرف اور صرف ایک دفعہ آتے ہیں اپنی لائف ٹائم میں تو ہم اس سے اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرنا شروع کریں تو آپ دس دن کے اندر تو سات ملین کے اوپر پہنچ جاتے تو ہم یعنی کہ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات اور کتنی بڑی جو ہے وہ یونیورس بنائی ہے کہ جس میں اب تک پتہ نہیں کتنے دن گزر چکے ہیں اور کتنے ملینز ان بلینز ان ٹریلینز ان گزلینز گوگیلینز اور پتہ نہیں کتنے جو ہیں وہ فرشتے بنائے ہیں جو کہ اب تک آ کے ان کا جو ہے وہ تواف کر چکے ہوں گے اور کس طرح سے جو ہے وہ مطلب فنکشن کرتے ہیں جب آپ اسرہ والمہراج کے واقعات پڑھتے ہیں تو آپ لٹریلی دماغی طور پر جب آپ پڑھ بھی رہتے ہیں بک سے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ دماغی طور پر اپنی ذات سے نکل کے دنیا سے نکل کے ایک دوسرے ریالم میں چلے گئے یہ دنیا اتنی چھوٹی اتنی لیمیٹڈ آپ کو لگتی ہے اپنی لائف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات اور یہ سماوات اور جنات اور یہ سب اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں اتنے بڑے ہیں کہ جو ہے اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات کہتے ہیں تو یہ ایک تھوڑی سی جو ہے نا وہ وہ بات آتی ہے جو دل کو قرار دیتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اپنے اتنے قریب اپنے خلیل بنائے اور ہم ان کی امت میں سے یہ چیز آپ کو تھوڑا سا قرار دیتی ہے کہ شاید میری کوئی حیثیت ہے اللہ کی نظر میں ورنہ جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ اپنے اردگرد نظر دوڑاؤ اور دیکھو ہماری نشانیاں ہر طرف پھیلی پڑی یہ ہے وہ نشانیاں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہماری پاس وقت ہی نہیں سوچنے کا کیونکہ ہم زیادہ وقت سکرولنگ پہ لگاتے ہیں اپنے فونز کی تو خیر سیونتھ ہیون میں ابراہیم علیہ السلام سے ملے وہ بیت المامور کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے بیٹے کے طور پر جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں ان کو گریٹ کیا ان کے ساتھ ملے اچھا اب ایک چیز اور بھی ایک مسکنسپشن جو ہے نا وہ لوگوں میں خود بہ خود ایک ڈیولپ بھی ہو جاتی ہے جب وہ احادیث پڑھتے ہیں کیونکہ احادیث سے ہی ہمیں پتا چلتی ہیں یہ ساری چیزیں کہ یہ سارے جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں خود بہ خود ایک چیز لوگ جو ہے نا وہ ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ کیونکہ اس آرڈر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو رہی ہیں ان تمام انبیاء سے تو شاید ان نبیوں کا جو اللہ کی نظر میں جو رتبہ ہے وہ بھی اسی طرح سے کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے جو سماد دنیا جو سب سے نیچے کا لیول ہے اس کے اوپر تھے تو ایسا تو ایسا ہرگز نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے جب کسی دوسرے ملک میں کسی اور ملک کا کوئی ڈگنیٹری کوئی کوئی منسٹر یا کوئی بادشاہ یا کینگ یا کوئی کوئی آتے ہیں تو وہ ان کو ایک ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اور اپنے ملک کے بہترین جو ٹاپ کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بلایا جاتا ہے ان کے استقبال کے لئے ان کے لئے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے اور پھر وہ لوگ سارے کے سارے جو بہترین اپنی فیلڈز میں بیسٹ ہوتے ہیں جس طرح آپ کے اگر فوج ہے تو اس کا سب سے اونچا کمانڈر ہوگا وہاں پہ اور اسی طرح آپ کا کوئی ذریع شعبہ ہے اس کا سب سے اونچا کمانڈر ہے جو بھی آپ کا سفارتی شعبہ ہے اس کا سب سے اونچا جو بھی رینک ہے جو منسٹر وہ سارے لوگ اور پھر سب سے بڑھ کر جو بادشاہ خود ہوتا ہے وہ خود وہاں پر جاتا ہے ان کے استقبال کے لئے ان کو عزت دی جاتی ان کو اونر دی جاتی تو اللہ تعالیٰ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اونر میں ان فرشتوں کے علاوہ ان رسول اور انبیاء کرام کو جو بھیجا تو وہ ایک طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اونر ان کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور اس میں ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ ان کا رینک یہ تھا اس لئے وہ پہلے ملے وہ پہلے ملے کیونکہ وہ پہلے نبی تھے رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ وہ تمام تمام انسانوں کے فادر ہیں اگر آپ خود دیکھیں آج کل بھی ہمارے گھرانوں میں سب میں یہی ہوتا ہے کہ عید آتی ہے تو سب سے پہلے لوگ اپنے والد جو ان کے گھر میں سب سے بڑا بزرگ ہوتا انہی کے گھر جاتے ہیں سب سے پہلے ان سے ملاقات کی جاتی تو بالکل اسی طرح سے آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے ملاقات ہوئی اور پھر اس میں آپ اگر ایک سمبولزم نکال لیں جو کہ کچھ علماء نے نکالا ہے وہ یہ کہ آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے بنائے تھے ان کو وہ ایک جسے کہہ لیں نا وہ ایک ٹیسٹ رول موڈل تھا جو پہلے جنت میں گئے اور پھر انہوں نے اس کا مزہ دیکھا ان کو بھی این الیقین تھا حق الیقین ہے جنت کے اوپر اور پھر وہ وہاں سے نکالے گئے دنیا میں بھیجے گئے اور ان کو یہاں پر رکھا گیا مطلب ان کی لائف کے اوپر بیس کرتی ہے تمام انسانوں کی زندگی اور پھر یہ کہ انہوں نے واپس جنت میں جانا ہے یا وہ پہنچ چکے ہیں انبیاء کرام ہیں ہمیں نہیں معلوم وہ انبیاء وہاں موجود ہیں تو یہ چیز سمبولکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائے جا رہی ہے کہ جس طرح آپ اپنے جو ہیں وہ ایک جنت میں آپ سمجھ لیں کہ مکہ ایک جنت ہے holiest place ہے دنیا میں ٹھیک ہے اور مسلمانوں کے لئے نہ صرف مسلمانوں کے لئے بلکہ ہر religion کے لئے مکہ جو ہے وہ ایک holiest place ہے وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالے جائیں گے لیکن واپس ان کو وہاں پہ بھیجا جائے گا یہ ایک سمبولزم بھی ہے سلام کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک connection سا بناتا ہے پھر ہم دیکھتے جب دوسرے سما کے اوپر عیسی علیہ وسلم اور یحیی علیہ وسلم سے ملے ہیں تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا یہ level ہے کہ وہ یا تو second آگئے ہیں یا وہ second ہو گئے ہیں last سے ایسی بات نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ عیسی علیہ وسلم جو ہیں وہ عیسی علیہ وسلم اور یحیی علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہیں وہ سب سے قریب مطلب آخری نبیوں میں سے ہیں جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے اور ان کے بیچ میں اور کوئی نبی نہیں آیا تو ان کا مطلب ان کے ساتھ connection سب سے closest ہے تو اس وجہ سے ان کو secondly second سماوات یا second heaven جو ہے اس کے اوپر ان دونوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو greet کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے تو یہ جب ان کو اس طرح سے greet کر رہے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی جو ہے وہ بات ایسی نہیں ہے کہ ان کا کوئی rank کم ہو گیا آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات بلکہ کئی آیات میں یہ چیز mention ہے لا نفرق بینا حدم اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کے درمیان کوئی جو ہے نا وہ segregation کوئی فرق نہیں رکھتے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں تو اس بات کو رکھیں کیونکہ chronologically رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے قریبی عیسیٰ اور یاہی آئیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکنڈ سما کے اوپر ان سے ملاقات ہوتی ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا ان کے لوگوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ان کو شدید ترین جو ہے وہ مشکلات سے گزارا گیا اور یہ بھی ایک سمبولزم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے اوپر بھی یہ والی تمام تر جو آ چکی ہیں ان میں سے کئی مشکلات آ چکی ہیں کیونکہ assassination attempts تو ہو رہے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا جو آنی ہیں تو آپ پہلے نہیں ہیں جن کے ساتھ یہ ہوا ہے آپ دیکھئے ان کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ بھی گزار چکے وہ وقت بلکہ یحییٰ جو تھے جان ڈی بیپٹسٹ ان کو تو قتل کر دیا گیا ان کی تو ان کا تو سر تن سے جدہ کیا گیا تھا اور یہ بائبل میں موجود ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا کیا گیا ان کو بھی سولی دینے کی کوشش کی گئی اور وہ ساری سٹوری ہمیں معلوم ہے تو ایک طرح سے یہ سمبولزم بھی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے تکالیف اٹھائی ہیں ان کے اوپر جو مشکلات آئیں یہ آپ کے لیے ایک مشہل راہ ہے کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہونے والا ہے ایسا ہوگا اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتی ہے اور کافی کچھ ہوتا ہے اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انڈ آف ٹائمز میں واپس آنا ہے تو یہ بھی ایک سمبل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایون آفٹر گوئنگ تھروں سو میری ڈفیکلٹیز ان کے اوپر اتنے اٹیمٹس ہوں گے ان کی جان کے اوپر ان کے مال پہ ہر طرح سے ان کو تکالیف دی جائیں گی لیکن ان دی اینڈ وہ واپس آئیں گے اور فل فورس کے ساتھ واپس آئیں گے اور اس طرح کہ ان کی حکومت ہوگی اور ان کو ہر کوئی مانے گا ہر کوئی ماننے پہ مجبور ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ ایک بڑی وکٹری جو ہے وہ دیں گے تو یہ بہت بڑا سمبلزم ہے اگر ہم دیکھیں اور جس طرح کے علماء نے ڈسکرائب کیا ہے پھر اس کے بعد تیسرے لیول کے اوپر جب ملتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بڑا سمبلزم ہے یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے ان کے اپنے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ان کو نکال دیا ان کو ان کے گھر سے ان کی اس سیف ہیون سے ان کے ملک سے ان کے علاقے سے ان کے سٹی سے ان کو نکال دیا گیا تو یہ سارا کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اگلے ہی ایک ڈیر سال میں ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو اگین یہ سمبلزم ہے لیکن کیا ہوا وہ جس جگہ گئے وہاں پر ان کو اتنی عزت دی گئی کہ ان کو عزیز مصر بنا دیا گیا اور وہاں پر ان کا پھر ان کا گرینڈ ہولڈ ہوا اور ان کو جو ہے وہ سارے لوگ واپس آئے جو کہ جنہوں نے ان کو تکالیف پہنچائی تھی جنہوں نے ان کو نکالا تھا اور ان سب نے بھی ان کے آگے سجدہ کیا ان کے اوپر بیعت کی یعنی کہ ان کا جو سٹیٹس تھا اس کو قبول کیا ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی وہ قبول کی اور ان کے تابع ہوئے یہ اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سمبلک لی اگر ہم دیکھیں تو یوسف علیہ السلام سے ملوانے کی سمبولزم یہ سمجھ آتی ہے پھر اس کے بعد چوتھے جو چوتھا سما ہے جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور مل رہے ہیں یہاں پر ادریس علیہ السلام سے ملے ہیں اور ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ادریس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں یا انسان ہیں جن کا ہمیں معلوم ہیں جن کی جان ہی قبض جو ہے وہ چوتھے سماوات پہ کی گئی فورت ہیون میں کی گئی بہت زیادہ ڈیٹیلز کسی کو بھی نہیں پتا لیکن ہمیں یہی معلوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو حکم دیا کہ آپ جا کے ادریس علیہ السلام کی جان قبض کرنی ہے اور چوتھے سماوات پہ تو انہوں نے کہا چوتھے سماوات پہ کیسے اور پھر ادریس علیہ السلام وہاں پہنچے اور ان کی جان وہیں قبض کی گئی بہت ساری میں سٹوری میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے جس کو ہم وش وش کر دیتے ہیں ہم اس کو سمجھنا چاہتے نہیں ہیں یا کیونکہ ہماری عقل اس کو گراسپ نہیں کرتی تو ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو اس کو آگے چلو آگے چلو یہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتا لیکن اب ہم سمجھ سکتے کہ اس دور میں یہاں ہم سے پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ترقی کر رہے ہیں ہم جو ہیں وہ بڑی ترقی کر رہے ہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے ترقی پہلے تھی ہم نے تو ہم ترقی سے تنزلی کا سفر کر چکے ہوئے ہیں اور بے انتہا تنزلی سے اب ہم واپس آہستہ 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 اوپر آ رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک گراف بنائیں تو ہم گراف میں جو پیکس ہوتی ہیں ویلیز ہوتی ہیں تو ہم جو ویلی جو تنزلی تھی اب ہم اس سے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں ورنہ جو ترقی تھی نا وہ ہو چکی ہوئی ہے کیونکہ ہم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہوئے ہیں جو کہ ہم اس یونیورس میں سفر نہیں پورت کر پا رہے ہیں ہم تو چاند تک بھی بہت بڑا جو ہے اس کو ایونٹ بنا کر جاتے ہیں لیکن یہ امبیاء کرام یہ اس ریالم سے نکل کر یہ ایک سماوات سے نکل کر یہ دوسری تیسری چوتھی سماوات پہ جا رہے ہیں بلکہ ان کی جانوہ قبض کی جا رہی ہے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تو زندہ موجود ہیں اس سما جو کہ سما دنیا بھی نہیں ہے وہ اس کے اوپر کہیں وہ کسی ہیون میں یا کسی سماوات میں کہاں پر وہ زندہ موجود ہیں وہاں پر ان کی تو بھی جان بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے قبض کی وہ زندہ حالت میں موجود ہیں اور عیدریس علیہ السلام کی جان چوتھے اس میں قبض کی جاری تو اس کا مطلب ہے کہ ان سب کا پیغمبروں کا جو رابطہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اور دوسرے جہانوں سے وہ پہلے سے تھا اور یہ چیزیں بڑی نورمل تھیں پہلے لیکن انسانوں کی حرکتوں کے باعث اور جس ہم کہتے ہیں منٹل ایولوشن جو انسان کا ہوا ایولوشن ہوا یا ڈیولوشن ہوا کیا ہوا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں سب ختم کرتے گئے اللہ تعالیٰ اس طرح سے جس طرح وہ ریسپونڈ کرتے تھے جس طرح ان کو انہوں نے آزادی دی ہوئی تھی لوگوں کو انسانوں کو پھرنے کی جس طرح ذلقر نین ہے ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ کہاں کہاں سفر کرتے تھے اور وہ کوئی پیغمبر نہیں تھے ذلقر نین کوئی پیغمبر نہیں تھے وہ ایک عام آدمی تھے تو یہ چیزیں بہت نارمل تھیں ہم تو ابھی ری ڈسکوری میں ہیں اور بہت ہی بی بی سٹیج پر ہیں اس ری ڈسکوری کی بھی جو کہ ہماری عمروں میں یہ سب نہیں ہوگا لیکن اگر ہم اس بات کو سوچیں تو یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوا ہے ان میں کچھ بھی نیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے لوگوں کو دکھا چکے ہیں اور اب بھی جس کو چاہیں دکھا سکتے ہیں تو عدریس علیہ السلام جو ہیں وہاں پر ہیں مکانن علیہ ان کے لئے اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال کرتے ہیں کہ ان کو اونچے مقام پر اٹھایا گیا بولایا گیا تو ان کا وہاں پر ملنا ایک 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 نارمل بات ہے کیونکہ وہ وہیں پر ہیں اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے اور حارون علیہ السلام سے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ سب سے قریبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپیرینس ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے ہر لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اگین ان کی ان کی ملک سے نکالا گیا ان کو وہاں سے ان کے اوپر الزامات لگا کے ان کو وہاں سے نکالا گیا پھر وہ واپس پلٹے اور پھر انہوں نے مناظرہ کیا انہوں نے مقابلہ کیا فیرون کا اور ان کو کامیابی اللہ تعالیٰ نے عطا کی اور وہ اپنی قوم کو اس کے جنگل سے نکالنے میں کامیاب ہوا اگین بہت بڑے سارا کا سارا سمبولزم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی یہی سب کچھ ہونے والا ہے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو شریعت کی جو جو اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی اس کی بھی سب سے زیادہ سمیلارٹی جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ بنتی ہے سب سے زیادہ سمیلر شریعت ہماری یہودیوں کے ساتھ ہوتی ہے حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت کے طور پر کرونالوجیکل آرڈر کے طور پر سب سے قریب ہیں لیکن شریعت میں احکامات میں اور ہر چیز میں جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ قریب ہیں اسی طرح حارون علیہ السلام اور ان کو ان کو جنتکالیف سے گزارا گیا اور جس طرح کیا گیا اس کا بھی بہت سمبولزم جو ہے وہ بنتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے جو ملاقات ہو رہی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے آپ دیکھیں دنیا میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ ان کے ویسے تو سارے ہی کارنامہ ہیں قرآن ماشاءاللہ سے بھرا پڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کے کارناموں سے لیکن ان کا جو سب سے پرومننٹ کارنامہ ہے وہ ہے خانہ کعبہ بنانا تو جس شخص کے تھرو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ دنیا میں بنوایا کیا یہ بی فٹنگ نہیں تھا سب سے زیادہ کہ آسمانوں کا جو کعبہ ہے جو بیت المعمور ہے اس کی کیر ٹیکنگ بھی وہی کر رہے ہیں ان کے پاس اس کے پاس بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک لگا کر وہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کو مطلب اگر ہم کہہ لیں کہ ریوارڈ دیا اس چیز کا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا تو یہ بہت ہی بہت ہی کلیر ہیں اس چیز میں اور پھر دوسری چیز ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ ہیں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے صرف دو خلیل چنے ہیں ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک میں یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اور اگر میں کوئی اور خلیل چنتا تو وہ ابو بکر ہوتے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو اللہ تعالیٰ نے جن کو خلیل جو ہے نا وہ ایرمک لینگویج میں دوست کے لئے دوستی کے لئے بہت سارے درجات اور بہت سارے لفظ ہیں خلیل ان میں سے ہائیس لیول کا دوست ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے ابراہیم علیہ السلام کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنائے تو یہ بہت بڑا آنر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ بیت المعمور ہے جو کہ ساتویں آسمان پر ہے ساتویں سماوات پر ہے سیونت ریالم میں ہے وہاں پر ابراہیم علیہ السلام موجود ہے تو اس چیز کو آپ ہرگز اس چیز سے کنفیوز نہ کریں کہ یہ ان انبیاء کرام کا لیول ہے یا اللہ کی نظر میں ان کے طبقات ہیں یہ ان کے طبقات نہیں ہیں اللہ کی نظر میں اور ہمارے لئے تمام انبیاء کرام ایک ہی لیول پر ہیں رسپیکٹ کے اور یہ صرف اور صرف ایز 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 ویلکمنگ کمیٹیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو وہاں پہ بھیجا گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کرام اس سے پہلے اسرہ میں مل رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں دیکھ رہے ہیں نماز پڑھتے ہوئے تو یہ وہاں پر بھی ہیں یہ وہاں پر بھی ہیں اور پھر یہ وہاں پر آسمانوں کے اوپر بھی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اللہ کے پاس جو ٹریول ہے وہ کس قدر فاسٹ ہے مطلب اس میں ہمارے لائٹ ایئرز تو ہماری سونک سپیڈز اور لائٹ سپیڈز اور یہ سب کچ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ساری دنیا ہے یہ ساری حقیقت ہے یہ سب کچھ حقیقت ہے اب یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے یہ پورٹلز ہیں یہ دروازے جو ہیں یہ پورٹلز ہیں یہ واقعی اس طرح کے دروازے ہیں جن کا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کیا کہ آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس میں سے جو ہے وہ فرشتے اتریں گے اگر آپ امہ پارے کی جو ہے وہ صورتیں پڑھیں آخری وہ اتنی خوبصورت ہے اور اس میں بہت ڈسکرپشن ہے میں مطلب حیران رہ گئی ہوں کہ انجلز کے بارے میں اتنی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ان چیزوں کی اتنی ڈسکرپشن دی ہے سورہ بروج بقاعدہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نہ صرف آسمانوں میں یہ دروازے ہیں بلکہ بقاعدہ قلعے ہیں برج ہیں پورے پورے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انجلز کی فوجیں کی ہوئی ہیں جو کہ آپ کے پروٹیکشن کے لئے اور جن کے مختلف مختلف کام ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں بس بلیف کرنے کی بات ہے جب آپ اس بات پہ بلیف کر لیں گے مکمل طور پر کہ واقعی یہ کتاب قرآن اللہ کا اللہ کے الفاظ ہے یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہے تو پھر ان سب چیزوں پہ بلیف کرنا بڑا آسان ہو جائے گا اور پھر آج کل کی فیزکس کے ساتھ ان کو اٹیچ کر کے ان کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے آج کل کے لے مین ورڈز میں اسی لئے میں یوز کرتی ہوں پورٹل یہ دروازے سبابا جو ہیں وہ پورٹلز ہیں بسیکلی دروازے ہیں کیونکہ وہ ایسا دروازہ ہے جس میں کہ آپ انٹر ہوتے ہیں ایک طرف سے اور آپ دوسرے جہان میں دوسرے ریال میں دوسرے ٹائم لائن میں پہنچ جاتے ہیں اس میں آپ کی وہ ساری ٹریولنگ بچ جاتی ہے جو کہ ادروائز ہمیں دنیا میں پتا چلتا ہے کہ ہم اتنے لائٹیئرز ٹریول کریں گے تو ہم اس پلانٹ پہ پہنچیں گے ہم اتنے لائٹیئرز ٹریول کریں گے تو ہم اس پلانٹ پہ پہنچیں گے وہ سارا جو شوٹکٹ ہے وہ پورٹل کا نام وہ پورٹل جو سبابہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا آپ ختم کر کے وہ ٹرائول ختم کر کے آپ ایک دروازے سے قدم رکھتے ہیں دوسرے دروازے میں اور آپ اس جہان میں پہنچ جاتے ہیں جو کہ ادروائز فیزیکلی بھی پریزنٹ ہے مگر وہ کتنے لائٹیئرز دور ہیں کیونکہ ہمیں اس سے زیادہ پتہ ہی نہیں کتنے ایونز دور ہیں کتنے نیونز دور ہیں ہمارے پاس وہ ترمنالوجیز ہی نہیں ہیں جن کے اوپر ہم ان کو ناپیں تو وہ والی چیزیں تو یہ سب وہاں پہ ٹریول کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مل رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کانورسیشنز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جو کہ ہم آگے دیکھیں گے تو اس طرح سے یہ ریورڈ مطلب جو ہے اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئیں تمام تر ان انبیاء سے اور کیوں ہوئیں کس طرح ہوئیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرنٹ کو بھی پرشش کی ہے بہت زیادہ نہیں امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا تو اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اس رات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسرہ والمیراج کے سفر پر گئے تو ان کی ملاقات ابراہیم عیسیٰ موسیٰ سے ہوئی اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی اور قیامت کے دن کے متعلق بھی بات چیت ہوئی ان کی آپس میں پہلے ابراہیم علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ انہیں زیادہ کوئی معلومات نہیں اس کے متعلق پھر عیسیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے یہ معلوم ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا عمر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کا ہونے والا جو ہے وہ ایک عمر ہے جو کہ ہونا ہے کہ قیامت کے نزدیک مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے گا اور یہ قیامت قریب ہونے کی بہت بڑی نشانی ہوگی سو عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نالج ہے تھوڑی بہت اور وہ شیئر کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دجال کو بھیجا جائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ زمین پر اتاریں گے اور مجھے دجال کو مارنے کا کام سوپا جائے گا یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا جو میرا جو کام ہے دنیا میں جانے کے بعد وہ یہ ہے کہ مجھے جا کے دجال کو مارنا ہے اس کو ختم کرنا ہے اور جب یہ نہ ہو جائے گا جب یہ کام ہو جائے گا تو سب لوگ اپنے وطنوں کو واپس لوٹ جائیں گے اور پھر یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے جو کہ ہر چوٹی سے اترتے ہوئے ہر وادی میں دوڑتے آئیں گے اور جس پانی کی باڈی کے اوپر سے بھی وہ گزریں گے وہ اس کا تمام تر پانی پی جائیں گے اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرما دیں گے اور ساری دنیا میں ان کی باقیات کی وجہ سے جو ہے وہ انتہائی شدید بدبو پھیل جائے گی اور اتنی بدبو ہوگی کہ کوئی خوش نفیس پرندہ جو کہ نفیس طبیعت کے پرندے ہوتے ہیں جو کہ کسی گند پر کچھرے پر نہیں اترتے وہ ٹریول کرتا رہے گا کرتا رہے گا کرتا رہے گا کوئی جگہ تلاش کرنے کی چکر میں کہ اس کو کوئی صاف ستی جگہ ملے جہاں پر وہ اترے اس کو ایسی جگہ کوئی نہیں ملے گی یہاں تک کہ وہ تھک کے گر پڑے گا آسمان سے اڑتا اڑتا اور اتنی زیادہ تعداد میں یہ ہوں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ موت دے گا بھر جائے گی اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ لمبی لمبی گردنوں والے پرندے بھیجیں گے سپیشلی جو کہ ان کی ڈیڈ بوڈیز کو اٹھا اٹھا کے کہیں لے جا کر پھینک کر آئیں گے اب وہ لمبے پرندے دنیا میں موجود ابھی تو نہیں ہیں آئیں گے تو اگین وہ کسی اور پورٹل سے کسی اور ریالم سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر آئیں گے جس طرح براک آیا ہے جس طرح سے براک آئے تو وہ آئیں گے اور وہ اٹھائیں گے اور ان کو پھیکیں گے اور یہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ڈریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈریکٹ حدیث سے یہ ہمیں پتا چلتا ہے اور یہ ایک ایک ایسیٰ حدیث میں سے ہے جس میں کہ قیامت کی نشانیاں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اچھا اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بندوں بس کریں گے اور ان کے ڈیڈ باڈیز کو دنیا سے ہٹانے کے لیے اس کے بعد بارش بھیجیں گے جس سے سب کچھ دھل جائے گا اور صاف سترا ہو جائے گا اور اس وقت دنیا قیامت کے نزدیک ایسے نزدیک ہوگی جیسے کہ وہ عورت جو پورے دنوں سے ہو جو پرگنٹ ہے اور پورے دنوں سے اس کا فل ٹائم آ چکا ہے وہ کسی بھی وقت پکارے اس کی پکار مطلب وہ چیخ مارنے والی ہو کہ بس اب ہونے والا ہے اب میرا بی بی ہونے والا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اس کی مشابہت دے رہے ہیں کہ اتنی قریب ہے قیامت اس وقت سے جب میں آؤں گا اور یہ سارا کچھ ہوگا اب پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم قرآن میں ایسا ہی اس کو پاتے ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کوٹ کی قرآن کی جس میں کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے اور آئی تنک صرف دو دفعہ ہی ایسا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر ہے قرآن میں اور ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بار اور کس آرڈر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہو رہی ہے ان پیغمران سے جاتے ہو رہی ہے یا واپسی میں ہو رہی ہے یا بیچ میں بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے یا ایک ساتھ ملیں جس طرح مطلب پہلے تو ویلکم پارٹی کے طور پر ہر لیول پر پھر ہو سکتا انہوں نے اللہ تعالی نے کچھ اس طرح کیا بہرحال ہمیں نہیں معلوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں کہ اسراول مراج کی رات کو میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا سلام دینا اپنی امت کو اے نبی اے ابن السالح اے میرے پیارے بیٹے اور بہت ہی سالح قسم کے نبی اپنی امت کو آپ میرا سلام دیجئے یعنی کہ ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجوایا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی بڑی ہی زرخیز ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت کی مٹی بہت ہی زرخیز ہے اور لیکن ابھی اس میں درخت اور نباتات نہیں اگے ہوئے اس مٹی کے لیے زرخیز مٹی کے لیے اپنے درخت اور اپنے نباتات اگا لو یا وہ بھیجو آگے بھیجو تاکہ وہ تمہارے لیے ڈیکوریٹ کی جائے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا ہیں وہ نباتات جو ہے وہ کیا ہیں یا بیج جو ہیں سیڈلنگز جو ہیں وہ کیا ہیں تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ تو یہ وہ سیڈلنگز ہیں جو کہ آپ جو اذکار ہیں جو کہ آپ جتنا پڑھتے ہیں اتنا آپ کے لیے وہ جنت کی جو زرخیز مٹی ہے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ باغات بناتے ہیں اور آپ کے لیے وہ اگاتے ہیں تو جس کو چاہے کہ اس بات کی چاہ ہے کہ اس کا سب سے خوبصورت گارڈن جنت میں تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کی تسبیح کرنی چاہیے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ اور یہ ہمیں ہمارے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ہمیں تحفتاً وہ بھیج رہے یہ ان کی طرف سے تحفہ ہے ایک طرح سے ہمارے لئے امت کی لئے کہ انہوں نے سلام بھیجا ہے اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ پیغام بھیجا ہے پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے میں یہ آخری سٹوری جو ہے لیکن اسراول میراج کا واقعہ ختم نہیں ہوا ہے ابھی ابھی ہمارے ایک دو مزید اور سیشن جس طرح سے ان انبیاء کرام سے ہو رہی ہے اسی طرح مختلف اونچے لیول کے فرشتوں سے بھی ہو رہی ہے ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ آتے ملنے کے لئے اور ان کا نام ہے مالک یہ جو فرشتے ہیں بہت جلیل القدر فرشتے ہیں ان کا نام ہے مالک لیکن یہ انتہائی سنجیدہ ترین فرشتے ہیں بہت ہی سنجیدہ ہی آتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے آتے ہیں اور جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مالک ہیں یہ داروغہ جہنم ہیں یہ جہنم کے گیٹ کی پر ہیں اور یہ آپ کو سلام کرنے آئے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جیسے ہی پیچھے پلٹا تو مالک نے پہل کی اور مجھے سلام کیا اور ان کے چہرے پر خوشی کے کوئی اثار نہیں بلکل گہری خاموشی اور ایک سوبرنس اور ایک دکھ ان کے چہرے پر دیکھا جا سکتا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے باقی تو میں جتنے بھی فرشتوں سے ملا ہوں انہوں نے تو اتنی شدید خوشی کا اظہار کیا ہے مجھ سے مل کے اور ان کا اتنا دیفرنٹ کیوں ہے ان کا فیس ان کا فسار اتنا دیفرنٹ کیوں تو جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے اور ان کو یہ کام سوپا ہے یعنی کہ جہنم کی داروغہ گیری کا اس کی گیٹ کیپنگ کا اس کے خازن ہونے کا جب سے ان کے چہرے پر کسی نے مسکرہت نہیں دیکھی یہ ان کے اس کام کا پریشر ہے کہ کبھی بھی مالک مسکرائے نہیں لیکن جبریل امین فرماتے ہیں کہ اگر یہ کبھی کسی کے لیے مسکراتے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ آپ ہی ہوتے مالک کی ملاقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہو رہی ہے اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جہنم میں نہیں جا رہے مالک سے ملنے کے لیے مالک کو بلایا گیا ہے وہ آئے ہیں ملنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ سے کیونکہ یہ ہم نے پچھلے ہفتے بھی بات کی تھی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جلیل القدر پیغمبر اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جہنم میں لے کر جائیں جو انہوں نے اتنے برے لوگوں کے لیے بنائی ہے چاہے دکھانے کے لیے یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تو ایسا نہیں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک جو داروغہ جہنم ہے وہ ملنے آ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں پر ہم جو ہے نا وہ اس کو سٹاپ کرتے پاوز کرتے ہیں اور اگلے ہفتے ہم یہی سے شروع کریں مالک کی سٹوری کے ساتھ ہی شروع کریں گے اور بہت مزے کی سٹوری آ رہی ہیں اس میں تو مس نہ کریں ضرور دیکھیں اگلے ہفتے کا اور پلیز میری یہ ویڈیوز شیئر کریں آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اپنے دادہ دادی کے ساتھ ان لوگ کے ساتھ جن کو ایکسس اتنی آسان الفاظ میں بنانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ ایک تو بزرگ اور دوسرے بچے جو ینگ سٹرز ہیں وہ دونوں آسانی سے اس کو سمجھ سکیں تو پلیز اس کو شیئر کریں اور میرے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اس سے مجھے بہت مدد ملے کی آگے بڑھنے میں تو آپ لوگ پلیز اس کو پھیلائیں اس کو سبسکرائب کریں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ عطا فرمائے اس کے علاوہ دعاوں میں بہت یاد رکھیں دعائیں اب بھی وہ ہتھیار ہیں مومن کا جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتی ہیں اور یہ سارے ان ریالمز کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ سارے چیزیں جو اب اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہیں دنیا سے اور ہم وہ سب دیکھنے سے کاسر ہیں دعا ان میں سے ایک 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 تاثیر ہے کہ وہ آپ کو مطلب ان چیزوں میں سے ان غیبی چیزوں میں سے ایک ہے جو آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب کرتی تو دعاوں کے اوپر بہت یقین رکھیں اور بہت دعائیں کریں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آج عرفہ کا دن ہے اور حج شروع ہو چکا ہوا ہے وہاں پر تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد حج پہ جانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان مبارک دنوں کے صدقے آج بہت لوگ کے روزہ بھی ہوگا یقینا ان مبارک دنوں کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں ہماری اس دنیا میں جو قیام ہے اس کو ویسا کر دیں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے جس میں سے گزرنے کے بعد ہمارے لئے یہ جو سفر ہے سماوات کا اور جنات کا یہ آسان ہو جائے ہم وہاں تک پہنچ سکیں اور ہم ان تمام انبیاء کرام سے مل سکیں اور سب سے بڑھ کر ہم اپنے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکیں اور ان کی صحبت اختیار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھ سکیں جو کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھی جو کہ جنت میں موجود ہیں اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر سکیں کہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اللہ کرے کہ ہم اس حالت میں رخصت ہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار دے کہ ہم دوڑ دوڑ کے جائیں اور ہم فرشتوں سے کہیں کہ بس جلدی لے چلو جلدی اور فرشتے بھی ہم سے کہیں ارجعی الہ ربی کا رادیت مردیہ تو سورہ سورہ فجر کی آیات ہیں تو وہ دن آئے اور اللہ تعالیٰ ان نیک اور بابرکت دنوں کے صدقے ہماری دعای قبول فرمائے جو ہمارے بچوں کے لئے ہیں جو غزہ کے لئے ہیں جو فلسطین کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنائے ان کو زندگی دے صحت اور تندرستی والی مکمل صحت اور تندرستی والی جو کے دماغی بھی ہو اور جسمانی بھی ہو اور اس کے علاوہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دین ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس آپ پتہ لگ گیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اس دنیا میں اس زندگی کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ان سے جڑنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کی دین اور دنیا میں بہت بہت ان کی نا صرف یہ اس کے علاوہ ہمارے حق میں ان کو بہترین کر دیں ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور ہمیں ہمارے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور ان کو ان کے والدین کے لئے تو اس طرح ساری مسئلیں صدر جائیں گی وَآخِرُ الدَّوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ نَشْحَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ نَسْتَغْفِرُوكَ وَنَتُوبُوْا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ